تو سواگت ہے آپ کا ایک بہت فیڈس ہے اور اب ہم لوگ منافع کی تیاری کیور پڑھیں گے ہفتے کا آخری کاروپارے دین سب سے اچھی بات یہ ہے اور اس کے ساتھ ہی امریکی بازار میں بہت اچھی بات ہوئی کہ شروعات خراب تھی پھر ریکووری اور آفٹر آرز میں تیزی ابھی کیسے آج پلے کرے گا ان سب پر ڈسکشن ہوگا اور آج ان دو سٹاکس میں کیسا موو ہوگا جو کل کہ ایک ایک ایرو ایک ایزیرو ٹائپ کے تھے آج دیکھنے کیسے موو کریں گے ان سب پر ڈسکشن ہوگا آنوش پاچھلتا آنوش گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ گوڈ مارنگ ہشیش دیکھیں میں کل ایک انسٹا پر ڈسکشن کر رہا تھا لوگوں کے ساتھ اور بہت لوگ پریشان تھے کہ یو ایس مارکٹ اتنا ڈاؤن ہے اتنا ایویڈنس دے دیا اس کے بعد بھی لوگ پریشان تھے میں تو بولا کہ دیکھو میں تو سو جاؤں گا نو بجے اور میں کہا واقعی میں سو گیا تھا نو بجے میں کہا یو ایس مارکٹ ریکاور ہو یا نہ ہو ہماری مارکٹ میں کل پھر سے رہلی ہوگی اور مطلب اچھا ایک بہت انٹرسنگ چیز دیکھیں نیرے جی و راشیش یہ تھوڑا سا ایک قرد جیسے کہتا نا گوڈس گریس مجھے اس فیز میں میں چھتی پہ تھا جس فیز میں مارکٹ میں جس دن چھتی پہ گیا تھا اس دن بائیس ساتھ سو پہ چتر نفتی تھا پھر واپس آیا جس دن واپس آیا اس دن ٹھوڑی دکھت ہوئی اس دن لیکن باٹم لگا اس دن اس دن گومے تھے پھر تھنڈے پڑ گیا تھے پھر تھنڈے پڑ گیا تھے لیکن اس کے بعد اس دن باٹم بنا اور اس پر اگلے دن سے لگاتار رہا لی اور ہم نے جو ایک چیز اس دن دسکرس کی تھی کہ دو دن لگاتار کی نفتی ETF لیجئے اور میں نے ڈسکلیمر اور ڈسکلوشر خود دیا تھا کہ میں خود لینے والوں میں نے لیے بھی تھی ان دو دن باک ٹو باک تھرسڈے اور فرائیڈے کو میں نے خود نے نفتی ETF لیے تھے کیونکہ اگزاک باٹم تو کوئی ٹائم کرنے سکتا ہے خیر، اینیوے نئی سیریز لیکن پرانی کہانی اور ایک اور چیزیں بتاتا ہوں ایک ایڈیج ہے نا سیل این میں اور گو اوے یہ ایکچیلی ایڈسکا الٹا کام کرتی ہے اس پار الٹا کام کرے گی بائن میں گو اوے تو خیر کوئی نہیں کرتا مارکٹ میں اور سیٹ بے سیٹ میں ہی میں بائ کریں اور بیٹھ جائیں اور کوئی دکھتے ہیں اس مارکٹ میں میں ایک چیز سیمپل بول رہا ہوں ہر کوئی گلت جا سکتا ہے اس کے لیے میں امیشا بولتا ہوں آپ کوئی بھی ٹریڈ لیں کچھ بھی لیں اپنے تو دوسرا سٹاپ لوس ضرور لگائیں ایک سٹاپ لوس ضرور لگائیں ایک ویو میرا کیا رہا ہے پیشلے کچھ دنوں سے کہ سٹاپ لوس ٹریل کرتے ہیں اور مارکٹ کو ایکزٹ اپنے آپ ڈیسائیڈ کرنے دیں اب تک ہمارا وہ ٹریلنگ سٹاپ لوس نہیں لگائے ٹھیک ہے کل بھی دیکھیں کیا شاندار تیزی ہوئی کل اگر کل وہ ایک دو گھنٹہ اور مارکٹ چلتی رہتی تو کل ہی ہم شاید تیز ساتھو تک پہنچاتے بائی ساتھو تک پہنچاتے میرا ماننا یہ ہے کہ ہم مائی سیریز میں وہ ٹو، 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 ٹک، ٹیٹ کریں گے یہ میرا ماننا میں میں گلت ہو سکتا ہوں گلت ہوا میں ایکسپ کروں گا کہ میں گلت ہو گیا ہر گرہوٹ میں آپ خریدیں اور اپنے سٹاپ لوس کو ٹریل کرتے رہیں اور ایک چیز اب ہمارا نا یو اس مارکٹ سے جو one-to-one coalition پہلی ٹوٹ گیا تھا اب اس سے اب لوگوں نے بھی درنا بند کر دیا ہے ابھی دیکھئے گفت نفٹی اوپر ہے جبکہ US market ڈاؤن تھا لیکن گفت نفٹی ایکچھلی اوپر ہے اب اس سامنے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے ایک دم جب ہم trade setup پر آئیں گے تو میں ایک اور چیز ڈسکس کروں گا FIIs فائنلی ان کو لگ رہا ہے کہ نہیں اس market میں shot کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے پیسہ جای رہا ہے کافی اگریسیولی انہوں نے اپنی shot positions کٹ کی ہیں آخرے دن پر باقی کی جو بچی ہوئے shot covering ہیں جو shots ہیں وہ جو کور جائیں گے جس دن نفٹی نیو all time high it کرے گا وہ جو بہت جلدی ہوگا میری کیا سکتا ہے اگلے دو دن میں ہی ہو جائے تیس تاریخ سے پہلے اچھے ایک اور چیز اس کا میں ایک بڑا positive لے کے چل رہا ہوں انڈیا میں اب یہاں سے earning skin companies کی آنی ہے SBI کی L&T کی ہمارے domestic auto companies کی ان سب کی آنی ہے ساری large cap IT ہے باہر ہو چکی ہے Infosys, TCS, Wipro, Cal Tech Mehandra بھی آگی HCL Tech بھی آج ختم آج HCL Tech آ جائے گا ختم ہو جائے گا تو ایک جو کمپنیاں جہاں پر جن کی وجہ سے ہم کو negative surprises ملنے تھے وہ سب اب ختم ہو جائیں گے یہاں سے سارے domestic کمپنیوں کے numbers آنے ہیں جو مجھے لگ رہا ہے کہ مارکٹ کے لیے اگلا فلپ پروائیڈ کریں گے آپ کو اور وہ جو 2, 3, 4, 5, 6 جو ایک ٹارگٹ رہا ہے وہ میرے خیال سے مائی سیریز میں آئیں گے لیجے بھائی یہ نئی سیریز کی شروعات اور وہ confident commentary کے ساتھ ہم لوگ شروعات کرنے جا رہے ہیں خرید کے رکھ لیجے بھائیہ مت جائیے پرانے محاوروں پر beautifully positioned ہے یہ بزار اور in all likelihood CNBC آج جو لمبے عرصے سے بہت interesting سا ایک ٹارگٹ رکھ رکھا تھا آپ کے لیے 2, 3, 4, 5, 6 شاید اس مائی کی سیریز میں حاصل ہوتا ہونا کر آئے یعنی بہت بڑی آپ سائٹس کی گنجائش یہ سیریز آپ کے لیے کھولتی ہوئی اور اس سیریز میں ہم لوگ دراصل چار جون کو announce ہونے والے ورڈکٹ کو سارا capture factor in کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں گے خیر آئیں گے ڈیٹیل میں اس سیریز کا آغاز کیسا ہونے والا ہے اس پہ اور پھر approach آج specific کیا رکھنی ہے ان سب پہ بات چیت ہوگی لیکن ایک کام کرا جائے شو کی شروعات بڑی آسی ٹاپ ہیڈ لائنز کے ساتھ موسیقی بarto